یہ جنگ پر یہ غزبہ ہے بیغمبر غزب واہی ہو بیغمبر کی طول زندگی جو واہی نے کیسا ہے غزبہ ہے جس میں حضرت نے بھی نہیں تھی جس میں حضرت نہیں نہیں تھی تیسرے روم روم دہاشا عیسائیتہ اس نے اسلام کی خلاف سابقشیں کی اسلام سے پہلے دو ہی سب سے بڑوں طاقتیں تھیں روم اور فارس یہ دو بڑی طاقتی اسلام جیسے جیسے آتا گیا یہ دو طاقتیں چڑھ بھی ہوتی گئی پتہ ہے کہ صدقہ پہلے ہمارے کی تیسے میں روم سازش کر رہا ہے اور اسے مانوں کا کملا کرنا چاہتے ہیں تیس ہزار تلش کر رہے گئے پہلے پر مدینہ سنگ کرنا چاہتے ہیں جنگ بھی لوگ بڑے جوش سے جاتے تھے جنگ بڑے جسے کیا تھے اس کی سب سے بڑی رجائق تھی کہ لوگ کو تھاز رہتا تھا علی ہے لوگ کو سمور رہتا تھا کہ علی ہے جب غصب تبوب میں پیغمبر جانے لگے حضرت علی آرستہ ہو گیا تلوار ظروفہ دار میں ایک اٹھار لے کے جس انداز میں نکلتے ہیں اس میں میدان جنگ میں آرستہ ہو گیا پیغمبر کی پیشے پیشے چلنے لگے پیغمبر نے پھول کے دکھا لیوں پیغمبر جنگ میں آپ جا رہے ہیں کہ تم ہاپس جا رہے ہیں اچھا یہ اس جنگ کو شیعہ و سمی دونوں علماء نے لکھا بہتا ہے یہ جو جولہ نے دنیا کرشن ہے یہ تو نکل پیغمبر نے کہا کہ دون میرے پیشے میرے جانش کی تم مدینے میں رہو میں جاؤں گا یعنی حضرت علماء میں پیغمبر پہ دونوں علماء نے پانا ہے شیعہ و سمی دونوں علماء نے پانا ہے پیغمبر نے حضرت علماء پر پھر اعرام کیا بہتا ہے کہ تم ہی آ رہا ہو اب وہ تیس حضرت علماء نے جو جو خروش تھا کہ ہم میدان جنگ میں جا رہے ہیں تیس حضرت علماء کے مطابلے میں سب کو بھی تھنڈا کر کے چلے گا نہیں حضرت علی نے دورا موڑا اپنا باپس جانے لے وہ حضرت علماء نے جو جو خروش تھا پیغمبر نے کہا جا رہا ہے یہ میدان جنگ میں نہیں جا رہا ہے علی ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے آپ تبچھو چاہتا پیغمبر سے یہ کہا جا رہا ہے تا علی ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے تا علی جنگ میں نہیں جائیں گے کہا نہیں جائیں گے تا پھر ہم کہا جائیں گے پھر ہم کہا جائیں گے تا میدان جنگ میں تا علی کے بغیر میں جنگ ہوتی ہے تبچھو جائیں علی کے بغیر بھی جنگ ہوتی ہے یعنی دنیا یہ جانتی تھی کہ اگر جنگ کر بھی ہو تو علی ساتھ ہونا چاہیے علی ساتھ ہونا چاہیے یہ خزوہ تبوک وہاں ہی رہا ہے سامسور لوگوں کے سانسیں اٹھکی ہوتی خیر کو ہے جان رہے اللہ ہی مالک ہے بچ کے آنا بھی ایک نہیں آنا چاہیے بہت بڑی ساتھ اسی طرح پہلومر کے ساتھ آنا چاہیے کچھ لوگ ایسے تھے پہلومر کو پتھ کرنا چاہیے تھے یہ بزویر تبوک میں ہے جب پہلومر نہیں تھے چلے وہاں وہ روہ دیکھا پہلومر کا لوگوں نے بڑا مجمع بڑا لشکر جو پیسے لوگوں نے لشکر سب آئے پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئے دس دنیا پیس دنیا پیس دنیا پیس دنیا پہلومر اندھکے اس کے بعد اپنے حیرت کے ساتھ واپس آنا چاہیے چونکہ کچھ ہنا پھر تین طافت بھوچ بھی انہوں نے کہا بڑی ہم نے کوشش کی تو رز میں علی نہ ہو وزد میں علی نہ ہو جنگ میں علی نہ ہو بستر میں علی نہ ہو میدان میں علی نہ ہو ہر مقام پہلے رہے ہم نبی کو قطر نہ کر سکیں اس سے مہترین مقام نہیں دلنے والا اس سے مہترین مقام اب نہیں دلنے والا کیوں اس لیے کی جو اندھکا تو حافظ کھا وہ ندینہ رہے ہیں کم کوئی ہی قتل یہ نے قتل کر دی رہ جائے سازش ہو گئے تیاریات کر دی گئی یہ لوگوں نے کہا رات کی تاریکی ہو جب ادھر سے پینام پر گزر رہے ہوں حملہ کو دیکھیں بچے روڑے نقاب ٹار پر قتل کر دی گئے کیونکہ کیونکہ اگر کوئی معمولی رسکی ہو گئی تو نہ ہوتا چاہتا ہے ان کے تمام عمالی کو خدا دے گا جب ادھر جب ادھر جب ادھر پر کو بہات کیا یہ لوگ یہ یہ سازش کرتا ہے گفر کاب راستہ مجلو اس راستے سے نہیں کہنا ہے کہاں سے یہ پہاڑ والی چھوٹی سے اہلے پہاڑ پر یہاں سے آپ گزرے چھوٹی کے پارے کو عمالی رکھتے ہیں وہ چھوٹی وہ راستہ چکے بہت ہی ٹنگ تھا یعنی ایک ہی نکل سکتا تھا کوئی دوسرا بلندی تھی تھی کہ اگر بھوڑا یا ہوت بھی پھر جائے تو کیسے نیچی لیا رہا ہے یہ لوگوں نے تائے کیا چھوٹی کیا یہ راستہ بدل رہا ہے بدل نہیں ہمارا راستہ ہمارے آسان کر دیا ہے کیسے کئی جب کئی نمبر اپنی اونٹلی پر بیٹھ کے جائیں تو کچھ ایسا تو یہ بھڑت جائے اور جب بھڑ کے تو یہ اونٹلی انہیں نیچے لے کرنے جائے ہم لوگوں سے کہہ لیں کہ بھئی اونٹلی مٹھا رہی تھی اس لئے نیچے کے گئے پہلا عمر نے اپنے ساتھ دو سوالوں کی امار میرے ساتھ تم چلو حضائقہ میرے ساتھ تم چلو امار نے بہار خامی حضائقہ پیچھے پیچھے یہ لوگ یہ تاریخ ہے یہ سنی ہے جانے کوئی چھوڑ پیدا کیسی کیسی افراد ہیں جان کے لیا سے بھول کے دعاستیں دالی نہیں ہے بہتری موقع ہے یہ ہوتا ہے کوئی موقع کی ملنا تھا یہ سارے لوگ سکھٹ کے رات کی تاریخی کوئی ساتھ دیرے میں پہچان ملی پائیں گے ہم فرداد کی اپنی کو کر جائے گے پیدا پر کے سوالی چلی یہ لوگ اکٹھا تھے کس مقام پر جیسے ہی پہنچے کہ اچھانک سامنے آ جائے گے اٹھ لی لے کر میچے گر جائے گے جیسے ہی یہ لوگ سامنے آ لگے پردگار نے بہت کھونی روشنی پیدا ہوئی لگاؤں میں پیدا پر سب کے چہرے دیکھے جب اس روشنی پر منظر اس کو دیکھا لوگ بھاگے اچھا بھاگ گئے اب یہاں سے اچھا بھاگ گئے یہ لوگ بھاگ گئے بیغمت صحیح سلام آپ پاپس آئے مدینے پہنچے مدینے کیوں پر پر آئے خطاب کیا مدینے والوں کو مبارک بات دے کہ زدویں تب اس سے آپ پاپس آئے بغیر کسی جنگ کے ہم سے پیٹ کے آئے مبارک بات دینے کی بات تھا لیکن انہی لوگوں میں جو ہمارے ساتھ کہتے چند ایسے تھے جو میری جان لینا چاہتے تھے میری جان لینا چاہتے تھے ان لوگوں کا چہرہ پر پر نگا دکھایا اور میں سب کا سب کے نام خوزی فائد اور ہمار کو بتا چکا ہوں بس مجھ میں آئی بہت اگر چاہتے تو کہتے فلاں 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 لوگ ہیں لیکن پیدا تھے کون لوگ ہیں جو پر ظلم کرنا چاہتے تھے کون لوگ ہیں جو میری جان لینا چاہتے تھے خوزی فا کو میں نے بتایا ہے امار کو بتایا ہے یہ کہیں بس اتر گئے اپنے گھر چلے گئے اب اس میں دو طرح کے لوگ تھے ان میں سے ایک ایسے تھے آئے ہزائفہ کے پاس بھائی بتاؤ کون لوگ تھے جو میرے نبی کی جان لینا چاہتے تھے ہزائفہ نے کہا مصفح اممت نے کہا بتانا نہیں کسی کو اممار کے پاس آئے وہ کون لوگ تھے جو نبی کی جان لینا چاہتے تھے اممار نے کہا مصفح اممت نے کہا راہ رکھ بتانا نہیں یہ وہ لوگ تھے جو نبی سے محبت کرتے تھے جو نبی سے انفت رکھتے تھے جان جان چاہتے تھے کون ملون ہے جو نبی کی جان لینا چاہتا تھا ان میں دوسرا گروہ ایسا بکھا جو آیا کہ حضائفہ نے کہی میرا نام نہیں بتایا حضائفہ بکھا لیکن چونکہ میں روپر نے کہا راز رہے راز یا نہ ہونے پہ وہ حضائفہ کے پاس ہٹے عمار کے پاس آئے بھائی عمار تم تو میرے دوست ہو میرے عزیز ہو یہ بزارہ کہیں میرا نام تو نہیں لیا ہے بھائی یہ بار بار سوال کس بات کے لیے ہے میرا نام تو نہیں لیا بھائی میرا نام پیغمبر نے نہیں لیا یہ وہی لوگ کرتے جس مثال چون کی داری میں دن کا موجود ہوتا ہے وہی ہاتھ تھا اس وقت مدینہ میں پیغمبر کے خطاب کے بعد جو لوگ پیغمبر کی جان لینا چاہتے تھے حضائفہ کے پاس آتے ہیں بھائی میرا رکھنے کیلئے کہا لیکن راض تب کھلا کہ جب حضائفہ نے کسی کی بیت ہوئی کہ جو نماز پڑھنے چلتے ہے حضائفہ نے کہ میں نہیں پڑھ سکتا کہ جو نبی کی جان لے حضائفہ اس کی نماز نہیں پڑھتا اس کے بعد محمد رکھتے ہے کہ حضائفہ اممار تو مسلسل معلقین دیکھتے تھے کہ جس کی یہ نماز پڑھے سمجھو وہ موند ہے جس کی نماز نہ پڑھے وہ منافق ہے میں کہنا چاہتا ہوں میری بات تو توجہ دیجئے گا حضائفہ جیسا صحابی اگر کسی کی نماز نہ پڑھے وہ منافق ہوتا ہے علی جیسا امام مدینہ میں موجود ہو کسی کا جنازہ پڑھا رہے حضائفہ امام اگر کسی کی نماز مقر ہے مرشی کہتے تھے اصحاب اکرام کہتے تو یہی منافق ہے جو پیغمبر کی جان لینا چاہتے تھے جو پیغمبر کی جان لینا چاہتے تھے حضائفہ اگر تم نہ نماز پڑھو تمہارے نماز پڑھنے سے تمہارے نماز نہ پڑھنے سے مومن کی پہچان ہو رہی ہے منافق کی پہچان ہو رہی ہے جس کی تم نے نماز پڑھ دی بعض رمایہ کہتے ہیں بڑے بڑے صحابہ کی نگاہ ہے کی تین پر بہیا یہ دیکھو کس کی نماز پڑھ رہے ہے کس کی نہیں پڑھتے جس کی پڑھ ہے ان کے ساتھ بولے نہ انہی کے ساتھ بولے نہ کہ حضائفہ یمانی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کسی نے یہاں پہ کہا خلا شخص مر گئے چلو نماز پڑھتے ہیں حضائفہ نے توجہ نہیں دی پھر کہا اے حضائفہ خلا شخص مر گیا ہے چلو نماز پڑھتے یہ کہہ کہ وہ کچھ دور چلا لیکن دیکھتے حضائفہ یمانی بیٹھے ہے وہ خاص چائنے والے ہیں کہ تم نے نہیں سنا تھا کہ پیغمبر نے راز حضائفہ کو بتایا تھا حضائفہ نے تذکور منافقوں کی نماز نہیں پڑھیں گے اب میں تو جمعہ تھا کہ علی جیسا امام اگر مسجد اگر مدینے میں موجود ہو کسی کا جنادہ پڑھا ہے اور نماز پڑھائے اور عبوز علی مفاری ربزہ میں مارا جائے علی مقملی موسے سے نکل کر یا مدینے سے نکل کر بے اجاز امامت ربزہ پہنچ کر نماز پڑھائے جہاں مدینے میں جنازہ وہاں ربزہ میں جنازہ ایک نماز علی پڑھا رہے ہیں ایک جنازے کو چھوڑ رہے ہیں اس کا بدل یہ ہے کہ جس کی نماز پڑھا رہے گئے وہاں بھی سلام اپڑھے محمد آلی یا یاز بی تربوک میں ہوا وقت یا اس کے بعد جب تک زندہ رہ ہوگا فی یمان ی رحمہ پوچھتے رہے میرا نام تو نعمت آیا میرا نام تو نہیں بھر اتنا پوچھا کہ مہار خیلی کو نام پتا چل گیا نہ پوچھے ہوتے تو شاید حسائل بھائے امانی اور عدد امان یہ راز لے کے چلے جاتے لیکن پوچھ پوچھ کے اپنا نام اکھوا آیا ایسے ایسے منافت موجود تھے بس میرے ایسے ایسے افراد موجود تھے اسی لیے خدا نے کہا ان سے رشتداری نہیں بھانا کیونکہ تم منافت وں پہ کیا کب کہا بدل جاؤ پیغمبر مطقر کرنے جو آمادہ ہو جائے لیکن یہ علی کی ذات یہ مولا الی تقیان کی ذات کہ ہر رب میں ہر رق پچھا بل کوئی مقصان پچھا بھی نہیں سکتا لا الہ اللہ کو مقصان پچھانا ممکنی نہ محمد رسول اللہ کو مقصان پچھانا ممکن نہ آپ گنتے اگر گھر کی چہار موالی اچھی ہو دروازہ مصبوط ہو تالے لگے ہو گھر والے سکون سے سوٹے ہے اگر گھر کی چہار موالی مصبوط ہو تالہ مصبوط لگا ہو دروازہ سکون سے سوتے ہیں شاید پہل امبر نے اسی لئے کانا موگین اکر اکر بھا بھا میں شہر ہو علی اس کا دروازہ ہے جانی کلمہ لا الہ پر محمد رسول اللہ پر اتنا مضبوط دروازہ لگا ہوا تھا کہ رسالت آرام کر رہی ہے کہ جب تک علی موجود ہے لہ نبوت سکھ جا ہے سکھ لیکن اس ولایت نے غلوریت کو بچایا ایسا بچایا میں بڑا تانس کنگا گئے جا ایسا بچایا ولایت نے غلوریت کو ایسا بچایا کی ولایت کی وجہ سے غلوریت خطرے کے پڑھ دیئے توجہ جائے بڑا ناظر کی بچا ولایت کی وجہ سے غلوریت خطرے کے پڑھ دیئے اتنی مدد کی غلوریت کی ہر لمحرے جہاں خدا کی زعبت تھی علی آگے جہاں نبی کی زعبت تھی علی آگے جو جو نافت تھے ہوتی تو بات چھوڑیے جہاں محبت تھی وہ لوگ محبت نے اتنا کہ پڑھنے لگے وہ لوگوں صدرے میں پڑھ دیئے لوگوں نے خدا بھولا شروع کیا علی کو خدا جان لگی یہی خدا ہے اس انداز سے حفاظت کی اس حفاظت کی وجہ سے خدا ہی خطرے پڑھ گئے آپ نے کو دور کیا کیا مجھا ہے کہ نولا انتقیان نے سجدے کی ہی تیفت نہیں اس تو رب تعویٰ کی آواز کی رب تعویٰ کی تسمع کامیاب ہو گیا یہ کس لیے چون رہ کہا تھا تاکہ تاکہ برنا علی میدان جگ میں آئے خیبر میں آئے بڑی بڑی جگ کی خیبر کے دنگازے کو خواہ کر کر دیا اور جیسے بہادو کو جو مولا انتقیان کے سامنے ایک لرہے میں پسوا کر دیا مرحب جیسے شجاہ کو مولا نے لرہے میں خبر کر دیا بڑے بہادو کو مانتے کے بار بھی کبھی نہیں کھا علی کامیاب ہو گیا ہے علی جی گیا ہے علی کامیاب کی منظر کو تی کر چکا ہے لیکن مولا انتقیان نے سجدے کی کر جیسے میں آخر کیوں کہا کہ علی کامیاب ہو گیا علی جی گیا ہے رب کے حواد قسم اب علی کامیاب جا رہا ہے آخر بجا گیا تھی میں بچائی تھی میں خیبر میں بچائی تھی میں خندق میں بچائی تھی میں ہر لگ پر اپنے رب کے نام کو بچانے کی کوش کی تھی لیکن آج اسی بچاتے بچاتے رب کا نام خضرے میں پڑ گیا ہے لوگ مجھے خدا ماننے لگے ہے تو پھر کیسے بے کہ میں کامیاب ہو کی تیفیت میں آئے تلوار جری اور تلوار کا چلنا تھا آواز رب کعبہ کی تصم میں کامیاب ہو گیا علی یہ بات کھو کہ رہے ہو کل جب لوگ پوچھے گئے علی تو شہادت کہاں بھی تلوار کیسے لگی کہاں لگائی گئی اس لیے کہ کوئی مرد مہدہ جو علی کے سر پر تلوار لگا سکے کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں جو علی کے مقابل آتر علی کا سر پر لگا سکے کس رہ تلوار لگائی کہاں تلوار لگائی تو مورنگ کو کہنا پڑے گا کہ علی سجدے کی قیفیت نہیں عبادت کی قیفیت تلوی مارے گئے تو دنیا پوچھے بھی علی کس کی عبادت کر رہے تھے جب یہ خدا تھے بس علی نے آباد دی جب یہ پوچھے علی کس کی عبادت بس علی کامیاب ہو گیا بس علی کامیاب ہو گیا خدا پہچروانے آیا تھا اس انداز میں علی نے حمایت کی ہے عربت و فہدانے ہر علم ہے دین بھی حفاظ ہر اللہ بھی حفاظ جو آدھا مولا نے کیا تھا میں مدد کو نگا اتنی یمان و داری سے نصر کو متقل کیا رہے میں رہو نرح ہوں میرا خون جن رہو ہوا بہت نورت و مہد آدھا زید کی حفاظ کی کرتے ہوا کیا پڑی تھی حسین کو لیکن یہ حسین وہ بادا دھولی نہیں کیا تھا اپنے نان کا نتیم بچانے آئے بابا کا بابا نئے حجاب تھے چھو ڈھے حسین کھا چند دن کے بعد ہلی لفض قباس یہ تھا کہ جو سینکا ہے انلہ علیہ وآئیلہ وآئی انہا آلیہ دراز انسان اکسرہ دلتا ہے لہات سے قباس لیے تھا انلہ الناح کیوں ہے کہ قباس مجھے لگی مسلمک کے آؤیا سنوان جہاں ہی مسلم کی آراد سنائیں جی میرا مسلم آماز دے اللہ ہے السلام علیہ وآلہ شہابتی مسلم سے کمراہ آفاز ہو چکا حسین آگے ہوئے کافر اچھا لکھا ہے آج شمیر دو پھرنا ناری خبیر تھا دو پھرنا حسین وآلہ کربلا کے حسین وآلہ جیسے ہی حسین کا یہ چھوڑ آفلا کربلا چاہتے ہیں کرباہ آگے پڑھے کبھی تھوڑا آگے پڑھا حسین ایک ہر سکن لائے جب دوسرا فرماللہ حسین اسے آگے کربلا چاہتے ہیں وہ بھی آگے نہیں کرتا مسلم سوالیاں پتری گئیں اسی طرح سوالی آگے مجھے لیکن سب زمین کربلا سے کوئی رہوان نہ قدم آگے نہیں بہتا حسین میں کافر آگے پڑھا جائے خرمیں لگائے جائیں خرمیں لگائے جائیں خرمیں لگائے گئے جاؤ پرلا کے آس پاس رہنے وہیں طولہ پلاؤ لائے گئے پوچھا بھائی سمین کا کیا نام ہے کسی نے مجھے جانتے ہیں بیکن جانتے ہیں لیکن کیا نام ہے کسی نے غازریا کہا کسی نے نیوہ کہا کسی نے بشک کہا آدم حسین نے بچھا اگر اس کا کوئی اور ہی نام ہے کوئی آگے پڑھتا ہے کہتا اے بے اے ابن انصول اس کا نام کردو بلا ہے اس کا نام کردو بلا ہے اس کا نام کردو بلا ہے زینا خیمے پتھی دل سے ایک نام کردو بلا کنا صلاح جاؤں گے آواز بھی بیئیہ ہم یہاں نہ ٹھائیں گے بیئیہ ہم نے جاؤں گے تو یہاں نہ دونے گے ہمیں یہاں سے نجھتا چاہیے زینب دشان نہ ہو ہماری یہی منزل ہے اے زینب ہماری آخری منزل یہی ہے وہ نہیں ٹھائے کے ہمیں نسک ہو چکے ہیں مچھنا وہاں گزرے مچھا وہاں گزرہ پھر زینب اعویہ وہاں پھریے باقی میں بیئیہ میرا دلتا ہوا ہے بیئیہ جب سے یہاں آئے ہیں میرا دن سکر کن بھی نہیں بیئیہ میرے واسطے بیئیہ سے چلیے آپ کی زینب کو قرار نہیں ہے زینب کو زینب نے سب کھایا اے میری ماجائی ہماری یہی منزل ہے ہم یہاں سے آگے نہیں پڑھ سکتے تاریخ میں لکھا دن گزرنے لگا شب آئی رشت خیمہ پر زینب نے کسی کے رونے کیا ہواس زینب نے کسی کے رونے کیا ہواس ایک مرتبہ زینب اعویہ پھر بھائی کے طریب آئی بھائیہ 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 یہ جگہ صحیح نہیں ہے یہاں سے چلے گئی دونچ چل رہے ہیں بھائیہ 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 کیا ہے کیوں اتنا پریشان ہو تمہارا پاس موجود ہے تمہارا پاس موجود ہے لیو تو پرشان ہو کیا پاس موجود پر کے ہوتے ہوئے بھی کوئی حسائل پر مجھلا سکتی ہے نہیں جو یاد جب سے میں آئی ہوں میرا دل تو بڑا بیچائن تھا لیکن جیسے ہی رات کی تاریخی ہوئی مجھتے سیوہ سے کوئی ایسا گیریہ کر رہا ہے جیسے اس کا جوان بیٹا بنیا بھائیہ کوئی ایسا رو رہا ہے کہ جیسے اس کا جوان بیٹا پر گیا اے بھائیہ یہ زمین چھوڑیے ہم کئی آنے چلتے ہیں اے بھائیہ جب ہونے والا پھر آئے تو مجھے خبر کرنا نظرہ دیکھو کون ہے جو تمہارے خیلے کے قریب رو رہا ہے پھر دوسری رات آئی رات کھر لے گی زینب میں پھر رونے کی آواز سری کبھے قدموں حسین کی قریب آئے بھائیہ چلئے دیکھوئے کوئی رو رہا ہے روئے سب روتا ہے اس کا اس کا بیٹا مر گیا ہو حسین پچھتے خیلے پہ آئے دیکھا ایک برکہ پوش مزرہ ہے جو پھر سبوں پہ خواب نہ رہی ہے پھر یا کر رہی ہے ایک مرتبہ زینب کی جانب حسین بڑے اے بھائی زینب یا تم نے نہ پہچانا یہ کوئی اور نہیں یہ میری بھائی زینب زینب ہے یہ اپنے اپنے حسین کا مانکم کر رہی ہے اے زینب مان فاطمہ زینب بھائیہ چھوڑ کر کروڑا چلی ہائی ہے ہم خیلو سپیں سپے موسیقی